پہلے ان کا ریٹ سن لیں جلدی ہلی ویڈیو بناتے ہیں شاڈ ویڈیو بھئی یہ لارڈ کی صورت میں آپ کو تائیس ہزار پانچ سور پر کا ریٹ دے دی ان کا ریٹ آپ کو فائنل دے رہوں فائنلی بھئی یہ تائیس ہزار پر کا بکرا اور بیس ہزار پر کی آپ کو بکری دے اندر کھڑی بھی ہیں یہ اٹھتیس ہزار والا بکرا ہے دوندہ بھی ہے کھیرہ بھی کارے مشینی خصی بنے جون ہے ماشاء اللہ سے ریٹ آپ کو ماشاء اللہ فائنل دے رہوں یہ پچپن ہزار پر ریٹ اور اس لارڈ کی پرائس آپ سن لیں ماشاء اللہ سے بھجن پھل ہائٹ کی بکریاں چار دان چھ دان ان میں پہلا سوا بھی ہے دوسرا چھ دان تو بکری بھجن دو سال کی ہوتی ہے کہ عمر زیادہ نہیں ہوگی آپ ان کے امانے چیک کا لیں ریٹ بھجن کوئی اسی نبے پچانوے ہزار کا نہیں دے رہا ریٹ آپ کو بالکل سستہ دے رہوں آپ ریٹ میرا سن لیں آپ لارڈ کی صورت میں لے رہے نا بہت ہی پیارا ریٹ آپ کو دے رہوں بھجن سنتالیس ہزار پیکہ پر جانب یہ ہے پیور بربری نسل اور پرائس بلکل سستی ہے ماشاء اللہ سے آپ کے سامنے ریٹ جو نکالا نا بہت ہی خوبصورت ریٹ ہے دیکھیں مارکیٹ اور منڈی میں جا کے آپ لینے جاتے ہیں اس کا ریٹ آپ کو پتہ ہے کوئی لاکھ مانگ رہا ہوتا ہے کوئی اسی ہزار کوئی نبے ہزار کوئی پچانوے ہزار آپ تھوڑا گھوم پھر کے نا آپ ریٹ چیک کر لے نا بربری پیور چیز دیکھیں چھوٹے ڈبے لال کلر کی بربری ایک بلیک کلر کی سندھی بربری ہوتی ہے نا اس کی بات میں نہیں کر رہا پرائس آپ کو پچاس ہزار پر نک گئے بیس جانب اور یہ فائنل ریٹ آپ کو دے رہوں بہت ہی چند دو لاکھ ستر ہزار پر کی نو بکریاں ایک بکرا ان میں کوئی قسم کا داگ دبا نکل آیا کسی قسم کے سنگ نکل آیا میں جانور آپ کو سارے فری دوں گا مدہ کیا بن رہا ہے صرف ستائیس ہزار پر کا پیس بن رہا ہے مجھو فرمائے ماشاءاللہ ان میں پرائگڈنٹ بھی ہیں بغیر پرائگڈنٹ بھی پٹھے ہیں ماشاءاللہ سے مکھی چینی مکھی چینی کی لاٹ آپ کو بہت پیارے پیسوں میں دے رہوں توجہ فرمائے ماشاءاللہ ان میں آپ کو پندرہ دانے گارنٹی کے ساتھ آپ کو گب بن دوں گا ان میں تیس دانے ہیں نا تیس میں پندرہ دانے تیار ہیں پندرہ دانے لگی ہوئے اور لگنے والی ہیں دیکھیں جب لاٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جب ریٹ مل رہا ہوتا ہے بہت پیارا ریٹ ہے بھجن یہ صرف لاٹ کی صورت میں آپ کو ستائیس ہزار پانچ سو روپے کا پیس دے اندر ایڈ ہے اس کا ریٹ آپ سن لے ماشاءاللہ سے بھجن دیکھیں لائک کریں نہ کریں اس ویڈیو کو شیئر مجھ تک لازمی کرنا ہے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں جس سے مشورہ کرنا ہے یار صحابر بھئی یہ والی لاٹ ہمیں چاہیے دونوں لاٹیں تینوں لاٹیں چاروں لاٹیں پانچوں آٹھوں دس پندرہ لاٹیں بیس لاٹیں بھی چاہیے آپ کو مل سکتی ہے بھئی ان کا ریٹ میں نے بہت پیارا نکالا ہوا ہے تئیس ہزار پانچ سو روپے کے بیس جانور ہے ماشاءاللہ فیدانے کی قیمت بتائیے دودھ بھی زیادہ بچے بھی زیادہ آج کی ڈیٹ میں موقع پر مال مجود ہے آپ ویڈیو کال کریں مجھے آڈیو کال کریں آپ کے ساتھ سودا بھی ہوگا انشاءاللہ بیجن بیالیس ہزار پر کا میں نے ریٹ نکالا ہے بکریوں کا کاموری کا ماشاءاللہ یہ ویسے کل ٹوٹل جانور آپ کو بتا دوں ریٹ آپ کو فائنل دے رہوں بیجن بیالیس ہزار پر کا ان بکروں کا ریٹ ہے ان کا ریٹ بہت پیارا ہے ایک سو ساٹھ جانوروں کی لاٹ ہے ماشاءاللہ ٹاپری بھی ہیں ٹیڈی بھی ہیں ان میں مختلف ریٹ ہی ہیں ان کے ریٹ آپ سنیں گے نا آپ بولیں گے یار سابر بھی بہت ہی پیارا ریٹ اور بہت ہی اچھا ریٹ آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ سے آپ لاٹ کی صورت میں لے رہے ہیں نا مجھ سے تو یہ آپ کو اٹھائیس ہزار کے حساب سے ماشاءاللہ دے رہوں صرف اٹھائیس ہزار کے حساب سے بیجن دیکھیں گبن بکریوں بھی ہیں پینتالیس پچاس ہزار والی بکریوں بھی میں نے ڈالی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ان میں بریڈر بھی تین چار ڈالے ہوئے ہیں لاٹ میں یہ بہت اچھا سودہ ہے ماشاءاللہ لالہ کی لاٹ آپ دیکھیں بھئی جب آپ مارکیٹ سے بھی مال لینے جائے نا آپ کو یہ ریٹ کوئی نہیں دے گا میں آپ کو فائنل ریٹ دے رہوں یہ پچھتر ہزار کے حساب سے ماشاءاللہ بکریوں آپ کو دے رہوں بلکل مناسب ریٹوں میں تیار بکریوں جو دس دن پندرہ دن بیس دن پچیس دن میں بچے پیدا کرنے والی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو مزید لاٹیں بھی دکھاتا ہوں تئیس پائنسو والی اور ستائیس پائنسو والی میں فرق ہے اس میں پرائگڈنٹ زیادہ ہیں ان میں پرائگڈنٹ کم ہے تین چار دانے میں نے ان میں پرائگڈنٹ ڈال دی اب آپ کو اگر لیٹ ہو جاتے ہیں پر نراز نہیں ہو نا اس طرح کہ لاٹیں ہاتھ میں نہیں آتے بھگ جاتی ہیں سن لیں پہلے آپ نے جلدی نہیں کرنی مال آپ دیکھیں بیس پچیس لاٹے ہو یا تیس لاٹے ہو یا پچاس لاٹے ہو پھر آپ کومنٹس کریں پہلے ایک دل سے لائک کر لیں تمام نسلوں کا آپ کو تعرف کروں گا اور تمام نسلوں کے ریڈ بتاؤں گا اور تمام نسلیں انشاءاللہ چیک کروں گا میں نے آپ کو دوبارہ بھی بتایا یہ میرا ذاتی نمبر ہے 0336 232 ڈبل سیون ڈبل سیون پہلے آپ جانور چیک کریں پھر آپ کو ریڈ بتاتا ہوں آپ پہلے ادھر توجہ کریں ماشاءاللہ سے مکھی چینی بریڈ کے اوپر بنا رہی ہیں یہ ویڈیو 28 جانور ہیں کل ٹوٹل 28 بکریاں اور دو بکرے ماشاءاللہ سے اور یہ نسل آپ کو پتا ہے دودھ بھی زیادہ دیتی ہے بچے بھی زیادہ دیتی ہے پاکستان کے چھوٹے بڑے ہر شہر میں چلتی ہے آپ دیکھیں میں ویڈیو بنا رہوں کلیں آ رہی ہیں اس وجہ سے میں آپ نے بھائی کا نمبر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی پرشانی نہ ہو آپ کال کریں آپ کو صحیح ریپونس بھی مل جائے تو اس وجہ سے میں بول لہتا ہوں آپ کالیں ویڈیو میسج میرے آپ چیک کریں گے اتنے زیادہ بھائی ٹائم دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں ایک بندہ ہے کوئی مشین نہیں ہے اور آپ کو ہر طرح ریپلائی ملتی رہے میں آپ کو بھائی کا نمبر دوں گا وہ آپ سے میری بات کرا دے گا اگر آپ میرے نمبر پہ کال کرتے ہیں انشاءاللہ بات کر سکتا ہوں میں آپ سے جس طرح آپ کال کرتے ہیں آپ ریڈز پہلے سن لیں جانوروں کا ادھر آنے دے بھائی جن یہ آپ کو فائنل پٹھا جو دے رہوں نا آپ کو تئیس ہزار پانچ سور پہ کا جانور دے رہوں ٹھیک ہے نا یہ لاد کی صورت میں آپ دیکھیں دوسری کال آ رہی ہے بھائی میں آپ کو بولتا ہوں کال کریں مجھے میں ویڈیو کے دوران آپ سے بات نہیں کر سکتا ویڈیو جب ختم ہو جائے پھر آپ کو کال کر سکتا ہوں پھر آپ سے بات چیت بھی کر سکتا ہوں پہلے ان کا ریڈ سن لیں جلدی ہلی ویڈیو بناتے ہیں شاڈ ویڈیو بھائی یہ لاد کی صورت میں آپ کو تئیس ہزار پانچ سور پہ کا ریڈ دے دیا دو بکرے اور بقایا بکری ہے ماشاء اللہ مکھی چینی اگر آپ کو چاہیے آپ ویڈس اپ پہ میسج کر دیں یار سابر بھئی یہ والی لاد چاہیے ایک دو والا کام نہیں ہوگا بھجن آپ بے شک مجھ سے سودا کریں لاد چاہیے نا آپ بھولیں سابر بھئی یہی لاد ہمیں چاہیے تیس جانور ہیں تئیس ہزار پانچ سو والی یہ لاد ہمیں چاہیے تو یہ اس کا سودا آپ میرے ساتھ کریں ٹھیک ہے نا میں اب آپ کو دوسری لاد دکھا دیتا ہوں اچھا ماشاء اللہ توجہ فرمائے یہ دوسری لاد آپ کو چیک کروار ہوں ٹھیک ہے نا نو بکری ہیں نو بکری ہیں کل میں نے اس کی ویڈیو لگائی تھی یہ تو میں ان کو روک دوں گا کیونکہ یہ آن لین کے اوپر لوگ بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں آن لین آپ کو جتنا مال دکھاؤں گا اس کے کارگو فری ہوگی ٹھیک ہے نا کارگو فری کا مقصد یہ ہے آپ میری ویڈیو جمعے کے دیکھ رہے ہیں ہفتہ اتوار یا پیر منگل بودھ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی بھی دن رابطہ کر سکتے ہیں بھئی ان کا ریٹ مناسب ہے ماشاءاللہ ریٹ آپ سننے پہلے بھئی جن ان کا ریٹ آپ کو فائنل دے رہوں فائنلی بھئی یہ تئیس ہزار پر کا بکرا اور بیس ہزار پر کی آپ کو بکری دے رہوں اگر دونوں لاتیں چاہیئے تین لاکھ اٹھتر ہزار پر کے اٹھارہ جانور آپ کو دے رہا تھا تین لاکھ اٹھتر ہزار پر کی یہ لات چاہیئے لنک مجھے ابھی بھیجیں تو بیس ہزار کی بکری اور تئیس ہزار پر کا بکرا ٹھیک ہے نا یہ دو ہزار پچیس کے سمجھ لیں اور یہ ماشاءاللہ چھوٹے ہیں لیکن نسلی چیزیں آپ گھر کی چھت میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار پر کی بکریاں آپ کو مل لئے ہیں ماشاءاللہ نو بکریاں آٹھ بکریاں ایک بکرا میں آپ کو مزید ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں آپ سے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے چھوٹے بکرے سابر بھی نے بتایا تو بڑے بکرے دو ہزار چوبیس کی قربانی والا مال بھی آپ چیک کر لیں توجہ کریں بجن کل ٹوٹل پینتیس بکرے ہیں ماشاءاللہ آپ پیسے زیادہ کمانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ دو مہینے یا دھائی مہینے کا آپ سیزن لگانا چاہتے ہیں آپ بکرے تیار کر کے اپنے بچوں کا اپنے گھر کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں بجن سیزن میں آپ جتنا پیسہ لگائے نہ اتنا کم ہے جتنا آپ دیکھیں سائز بڑھا لیں بڑھا بھی مل جائے گا چھوٹا سائز بھی مل جائے گا درمیانہ سائز بھی مل جائے گا یہ غریب امیر لے سکتا ہے عید کے دنوں میں آپ دیکھیں اس جو سیل ہوگی میں آپ کو بتا دوں کم سے کم اسی ہزار سے اسٹارڈ ہوگی دو لاکھ تک بکرہ عید پہ سیل ہوگا اسی کا بھی بکے گا کوئی لاکھ کا کوئی ڈیڑھ لاکھ کا کوئی سوہ لاکھ کا کوئی ایک لاکھ بیس کا کوئی ایک لاکھ تیس کا اور مختلف پرائس میں یہ بکرے سیل ہوں گے اور اس بکروں کا ریٹ کیا میں آپ کو بتا دوں پینتیس بکریں اور فائنل ریٹ آپ کو پہلے بتا دوں آپ ماشاءاللہ بکرے توجہ کر لیں موٹے بھی ہیں ان میں دوندے بھی ہیں اور کھیرے بھی ہیں اور ان کی پرائس آپ کو فائنل بتا رہوں بھجن سیزن لگانا آپ اڑھائی مہینے تین مہینے ٹوٹل پڑے ہوں رمضان کا مہینہ دو مہینے اور تین مہینے یعنی کہ پڑے ہوں ٹوٹل ماشاءاللہ سے تین مہینے آپ خدمت کر لیتے ہیں دس ہزار پی خرچہ بھی لگا لیتے ہیں فرض کیا تو آپ کو بچت کتنی ہوگی بھجن کم سے کم پچاس ہزار پی زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ رپی فی بکرے کے پیچھے آپ پینتیس بکرے ہیں کم سے کم پچاس ہزار کے حساب سے بھی ضرب دیں اگر بچت ہو تو وہ آپ کا کتنا بنتا ہے پینتیس سترہ لاکھ ساڑھے سترہ لاکھ خرچہ وغیرہ نکال گیا اگر لاکھ رپے کے حساب سے بچت دیں تو آپ کو یہ پینتیس لاکھ رپے کے ماشاءاللہ بچت دیں گے یہی بکرے اور دوسری میں لاٹیں آپ کو چیک کراتا ہوں اس سے دیکھیں لوگ آتے ہیں شہروں سے ان کا مائنڈ آپ کا یہ بنا ہوا یہ والی لاٹ لینی ہے اس سے میرے پاس بڑی لاٹیں بھی کھڑی ہوتی ہیں چھوٹی بھی کھڑی ہوتی ہیں بعض اوقات لوگ بولتے ہیں بڑی لاٹ یہ تھی ہم نے دیکھی بھئی یہ لاٹ آپ نے دیکھ لیا تو یہ میں نے آپ لاٹ کی صورت میں لیں گے یا کم لیں گے وہ کل آپ آ کے ڈیسائیڈ کریں گے مجھے بتا دینا کال پہ اگر کارگو چاہیے وہ پھر مجھے بتا دیں گے ویڈس اپ پہ وائس میسیج یا کارگو میں اپنا ذاتی نمبر ہی دے رہا ہوں 0336 232 777 اسی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے میں آپ کو مزید لاٹ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں ویڈیو مکمل چوگے چوگے تو ہوں گے تقریباً تین سے چار بکرے اور بقایا سارے ہوں گے آدھے کے قریب دندے اور آدھے کے قریب یعنی کہ تیسرا حصہ کھیروں کا ہے کھیرے بھی انشاءاللہ روزوں میں دندے لگ جائیں گے بنے جنے خسی بکرے اور گولڈن پیس ان میں ماشاءاللہ سائز تھوڑا ڈیفرنس ہے سائز تھوڑا فرق میں ہے اور بڑا چھوٹا سائز اس کے اندر ایڈ ہے آپ یہ دیکھیں لارڈ کی صورت میں جب بکرہ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ نے اٹھتیس ہزار والے پینتیس بکرے بھی آپ نے دیکھ لی ہیں اب یہ لارڈ ذرا سے اللہ آپ کو ریڈ میں بہت پیاری مل لائی ہے ماشاءاللہ آپ کو ایک سیمپل چیک کرا دیتا ہوں بکروں کے انشاءاللہ زیرو سائز بھی اور بڑا سائز بھی ان میں درمیانہ سائز بھی آپ توجہ کر لیں اور انشاءاللہ یار پکڑ کے دکھانا بڑے سے بڑا بھی دکھا درمیانہ سے درمیانہ اور چھوٹے سے چھوٹا بھی بتا کیونکہ تین قسم کے بکرے ہیں ان میں ٹوٹل میرے خیال سے یہ بکرے ہیں ستائیس آپ یہ دیکھیں ادھر لیا سائیڈ پہ لیا آپ دیکھیں فل سائز کے یہ بکرے ہیں تقریبا دس بکرے میرے خیال سے یہ بڑے والے سائز آپ چیک کر لیں اور یہ بڑے والے دکھا دیں یہ نہ سوچیں آپ صرف دو بکرے آپ کو بڑے بتا رہے ہیں نہیں بھئی در توجہ کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جن کا گوشت 35 کلو ہے بکروں کا آپ وزن چیک کریں ماشاءاللہ درمیانہ سائز لے آئیار جلدی کہ آپ درمیانہ سائز دیکھ لیں ان میں آپ کو جو درمیانہ لگ رہا ہے وہی لے آئیار یہ چھوٹے سے چھوٹا یہ لے آئیار یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے نا یہ بلکل زیرو سائز ہے آپ مزید چھوٹا لے آئیار اور بھی ہے یا نہیں ہے آپ ان کے وزن چیک کریں بھجن بکروں کے ماشاءاللہ ریڈ بہت پیارا ہے آپ ان کا سکرین شارٹ مجھے بھیج سکتے ہیں اس لارڈ کا 27 بکروں کا آپ توجہ فرمائے در بکروں میں آنے دے جلدی کر میں نے مزید ایٹم بھی بتانے ہیں چلا کے دکھا 27 بکرے اور ویڈس اپ نمبر دوبارہ بھی لکھ لیں اچھا آنے دے آنے سارے کٹھے آنے دے یہ سارے مشینی خصیب بنے جونے ہیں ماشاءاللہ سے ویڈس اپ نمبر بھی لکھ لیں ریٹ آپ کو ماشاءاللہ فائنل دے رہا ہوں یہ پچ پنزار پر ریٹ اور تیار بکرے کا دیکھیں بکرے بکرے میں بھی فرق ہوتا ہے آج رات کو نئی گاڑیاں اترنی ہے ستارہ گاڑیاں کیونکہ اس میں ہر طرح کا مال ہنا ہے اگر آپ اتوار تک آ جاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ہر کڈاگری میں اتوار تک انشاءاللہ بکرہ مل جائے گا بڑا چھوٹا درمیانہ زیرو سائز بڑا سائز آپ بزنس کے لئے لینا چاہتے ہیں آپ کو لاکھ والا بکرہ ضرورت ہے ڈیڑھ لاکھ والا سوہ لاکھ والا اور وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اب آپ کو میں آپ کو مزید ایٹم چیک کروا دیتا ہوں ویڈیو میں آپ جوڑے رہے ہیں بھائی جن پچپا نظار کوئی ریٹ نہیں ہے انشاءاللہ دیڑھ سے دو لاکھ سوہ دو لاکھ کا ڈھائی لاکھ ہر پر آپ کا عید پر بکرہ تیار ہوگا دیکھیں جتنا چھوٹا بکرہ لیں گے اس میں بچت کام ہے جتنا بڑا بکرہ لیں گے اس میں بچت زیادہ بنے جنہیں تیار بکرے مشینی خاصی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اب آپ کو میں ایک لاٹ اور چیک کروا دیتا ہوں اچھا ادھر توجہ فرمایا ماشاءاللہ سے گبن بکریا مکھی چینی آپ چیک کر لیں وانے بھی چیک کر لیں اور ہائٹ لیندھ بھی چیک کر لیں ان میں دو دانے ویسے گھوم رہے گلابی کے لیکن آپ کے ساتھ ہماری ڈیل ہوگی شریف مکھی چینی لارڈ گئے ٹھیک ہے نا مکھی چینی بکریوں کا سودہ ہوگا آپ کا مارا ٹھیک ہے نا اگر یہ چاہیے رمضان سے پہلے آ جائیں تو آپ کے لئے بہت فیدہ مند ہے ٹھیک ہے نا اور اس لارڈ کی پرائس آپ سن لیں ماشاءاللہ سے بھجن فل ہائٹ کی بکریوں چار دان چھے دان ان میں پہلا سوا بھی ہے دوسرا چھے دان تو بکری بھجن دو سال کی ہوتی ہے کوئی عمر زیادہ نہیں ہوگی آپ ان کے آمان چیک کر لیں ماشاءاللہ چاہ چاہ ریٹ آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے آپ ریٹ چیک کر لیں بھجن فائنل ریٹ دے رہا ہوں ریٹ بھجن کوئی اسی نبے پچانوے ہزار کا نہیں دے رہا ریٹ آپ کو بلکل سستہ دے رہا ہوں آپ ریٹ میرا سن لیں آپ لارڈ کی صورت میں لے رہے نا بہت ہی پیارا ریٹ آپ کو دے رہا ہوں بھجن سنتالیس ہزار پیکہ پر جانور سنتالیس ہزار پیکہ پر جانور ان میں آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا دانہ کونسا یہ والا ہے یہ بکڑ کے دکھانا چھوٹے سے چھوٹا یہی دانہ ہے اس سے چھوٹا اور کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ادھر لے آ آپ دیکھیں منڈی پہ بھی لینے جائے نا منڈی پہ اسی طرح کی اسی پچاسی ہزار سے کام نہیں دیں گے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں تیار بکری ماشاء اللہ سے چھوٹے یہ ہمیں دیکھ رہے نا ماشاء اللہ سے سنتالیس ہزار پر جانور ہے یہ لارڈ کا ریٹ آپ کو بتا رہوں الگ الگ جانوروں کے ریٹ جو نا الگ الگ ہوں گے میں مزید ایٹم دکھاتا ہوں اس میں آپ جھوڑے رہیں ہر جانور کی اپنی پرائس ہوگی ٹھیک ہے نا سنتالیس ہزار پر کے حساب سے سیل لگا دیئے یہ ماشاء اللہ بکریان آپ چاہے کلیں بیس بکریان ہیں اور دو گلابی کے علاوہ ٹھیک ہے نا بکایا ٹوٹل بیس بکریان ماشاء اللہ سنتالیس سنتالیس ہزار کے حساب سے یہ لارڈ دے رہوں کوشش کریں کل پر سو تک پہنچ جائے بھائی جان یہ آپ دیکھیں ایک لائلامی سمجھ لیں جو بکریوں میں اور یہ بکروں میں اور پٹھوں میں روزوں کے بعد ہر چیز کا ریٹ چڑ جائے گا رمضان میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ رمضان کے پہلے دوسرے روزوں میں بھی آ جاتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے آپ جتنا جلدی پگرام بنا لیتے ہیں تو تنہا اچھا ہے ماشاء اللہ سے آپ ریٹ چیکھا لیں ماشاء اللہ سرپرائس بلکل سستی ہے ماشاء اللہ سے آپ کے سامنے ریٹ جو نکالا بہت خوبصورت ریٹ ہے دیکھیں مارکیٹ اور منڈی میں جا کے آپ لینے جاتے ہیں اس کا ریٹ آپ کو پتہ ہے کوئی لاکھ مانگ رہا ہوتا ہے کوئی اسی ہزار کوئی نبی ہزار کوئی پچانویں ہزار آپ تھوڑا گھوم پھر کے آپ ریٹ چیکھا لیں بربری پیور چیز دیکھیں چھوٹے ڈبے لال کلر کی بربری ایک بلیک کلر کی سندھی بربری ہوتی ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا وہ سستی ہے یہ لال کلر ہر ان سے بھی زیادہ نیاب نسل کی اور پاکستان کے چھوٹے بڑے ہر شہر میں اس نسل کو پالیں آپ کو پتہ چلے گا شوق کیا ہوتا ہے آپ جب شوق کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا اس کی پرائس کیا ہوگی مارکیٹ میں آپ نمبر لکھ لیں میں آپ کو پرائس بتاتا ہوں مزید ایٹم میں نے زیادہ دکھانا ہے انشاءاللہ جمعہ کی آفر یہی ہوتی ہیں بھائی جنہ آپ جمعہ کے دن دیکھ رہے ہیں آپ فریش ویڈیو سابر گوڑ فارم کی دیکھیں بھائی پرائس آپ کو پچاس ہزار پر نک گئے بیس جانور دس لاکھ رپے کیا لات ہے یہ لات کا ریٹ ہے الگ الگ جانور لیں گے تو اس کا ریٹ جو ہے نا آپ سے الگ تیہ کریں گے ماشاءاللہ ان میں دس بکری ہیں تو پرائگڈنٹ ہے پرائگڈنٹ بکری آپ کو لاکھ سے کم کوئی نہیں دے گا یہ آپ کو بتا دوں میں ماشاءاللہ ان کے کان دیکھیں نا کان مین چیز ان کے کانوں کی ہوتی ہے اور بغیر سنگوں میں کچھ دانے سنگوں میں لیکن نسلی دانے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کوالٹی جانور کی لازمی دیکھ لیا کریں ماشاءاللہ اب آپ کو دوسری لاڑ کی طرف لے کے آ رہا ہوں ماشاءاللہ بکریہ ایک بکرا ان میں کوئی قسم کا داگ دبا نکل آئے کسی قسم کے سنگ نکل آئے میں جانور آپ کو سارے فرید ہوں گا بہجن آپ ماشاءاللہ نسل دیکھیں اندازہ خود لگائیں ماشاءاللہ صابر بے نے کتنی خوبصورت لات آپ کو سپیشل نکال کے دی ہے بہجن ریٹ بہجن ریٹ آپ کو پتہ کیا بن رہا صرف ستائیس ہزار پر کا پیس بن رہا ہے ماشاءاللہ انٹرنیشنل بلکل گلابی جو گلابی کی پہچان اور نسل یہ ہے لمبے کان وائٹ آنکھوں میں لمبی پونچ میں اور لمبی موٹی ٹانگوں میں دبل ہڈی میں نکوڑے والی ماشاءاللہ دوندی اور کھیری پٹھے ماشاءاللہ دیکھیں نا جب بھی چیز لینا آپ انشاءاللہ ایک بار صابر گوڑ فارم پر ریل میں آج کی دن کی ماشاءاللہ افریں آپ کو دے رہوں بھائی جن یہ تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کبھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے آپ اتنی ویڈیو لگا رہا ہوتا ہوں اور کبھی ایسا اتنا رش ہو جاتا ہے نا فارم پر ویڈیو آئی نہیں رہی ہوتی تو اس وجہ سے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تو آج ٹائم تھا آج سپیشل آپ کی خاطر یہ ویڈیو بنائی آپ کل پرسو تک کوشش کریں پہنچیں یہ ریٹ آپ کو ستائیس ہزار پگا دے رہوں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین آئے آپ رمضان میں بھی دیکھیں رمضان میں بھی آپ آ کے لیں اب آپ کو لات اور چیک کرواتا ہوں یہ توجہ فرما ہے ماشاءاللہ ان میں پریکڈنٹ بھی ہیں بغیر پریکڈنٹ بھی پٹھے ہیں ماشاءاللہ سے مکھی چینی مکھی چینی کی لات آپ کو بہت پیارے پیسوں میں دے رہوں توجہ فرمایا ماشاءاللہ ان میں آپ کو پندرہ دانے گارنٹی کے ساتھ آپ کو گبن دوں گا ان میں تیس دانے ہیں نا تیس میں پندرہ دانے تیار ہیں پندرہ دانے لگی ہوئے اور لگنے والی ہیں دیکھیں جب لات لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جب ریٹ مل رہا ہوتا ہے بہت پیارا ریٹ ہے بجن یہ صرف لات کی صورت میں آپ کو ستائیس ہزار پانچ سور پہ کا پیس دے رہوں ٹھیک ہے نا ستائیس ہزار پانچ سور پہ کا ریٹ ہے اور پاکستان کے ہر شہر میں جا کے چیک کریں ریٹ اگر کوئی بندہ دے تو میں آپ کو فری دوں گا ستائیس ہزار پانچ سور کی سمجھ لیں گبن بکرییاں آپ کو مل لئی ہیں ماشاءاللہ اتنی سستی آفر سابر گھوڈ فارم کی طرف سے پندرہ بکریوں کا ریٹ منڈی میں جا کے چیک کریں پچاس پچپن ساٹھ ہزار کی ہے تو آپ کو لارڈ میں میں آپ کو کتنے ستائیس پانچ سو کی یعنی کہ ایک بکری کے ساتھ ایک بکری آپ کو فری مل لئی ہے پچپن ہزار کی منڈی سے آپ بکری لیتے ہیں پچپن کے آپ کو دو مل لئی ہیں آپ یہ سوچیں لارڈ کی صورت میں ماشاءاللہ تیس جانور ہے ہمانے چیک کر لیں ماشاءاللہ توجہ فرمائے در ماشاءاللہ آپ کو چیک کرواؤں گا پھر آپ نے لینے کارگو چاہیے میں بھیج دیتا ہوں آپ مجھے ویڈیو کال کریں سابر بھئی یہ لارڈ مجھے ضرورت ہے اس کا سکرین شارٹ میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ مجھے بھی بتایا میں آپ کو ایک لارڈ اور چیک کروانے لگا ہوں ستائیس آزار پانچ سو فینل ہے آپ کو مزید چیزیں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کلر فل جانور بیتل ابلک ناغرہ فوجی کلر شیرہ پرنٹ ہوتل نسل اور ان میں تمام ریٹیاں تمام نسلیں ماشاءاللہ پاکستان کی خوبصورت اس کے اندر ایڈ ہیں اس کا ریٹ آپ سن لیں ماشاءاللہ سے بھائی جان دیکھیں لائک کریں نہ کریں اس ویڈیو کو شیئر مجھ تک لازمی کرنا ہے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں جس سے مشورہ کرنا ہے یار سابر بھئی یہ والی لاڈا میں چاہیے دونوں لاٹیں تینوں لاٹیں چاروں لاٹیں پانچوں آٹھوں دس پندرہ لاٹیں بیس لاٹیں بھی چاہیے آپ کو مل سکتی ہے بھائی ان کا ریٹ میں نے بہت پیارا نکالا ہوا ہے تئیس ہزار پانچ سو روپے کے بیس جانوار ہے ماشاءاللہ فید آنے کی قیمت بتائیے ماشاءاللہ ادھر توجہ فرمائے آپ کا موری میں بھائی دودھ بھی زیادہ بچے بھی زیادہ آج کی ڈیٹ میں موقع پر مال مجود ہے آپ ویڈیو کال کریں مجھے آڈیو کال کریں آپ کے ساتھ سوڈا بھی ہوگا انشاءاللہ آپ میرا پہلے ویڈسپ نمبر دوبارہ لکھ لیں 0336 232 77 ریٹ آپ چیک کر لیں پہلے ماشاءاللہ نو جوان بکریا ماشاءاللہ ہائٹ لینڈ چیک کر لیں قد آپ چیک کر لیں اور نسل ماشاءاللہ سے چیک کر لیں بھائی جن ریٹ بہت پیار ہے آپ کو فریش ویڈیو ہے نا کوئی غلط تری غلط ڈیڑ تو آپ کو نہیں دے رہا نا آپ کو جو چیز ریال میں دکھا رہے ہیں وہی چیز آپ کو دے رہے ہیں بھائی جن 42,000 پہ کا میں نے ریٹ نکالا ہے بکریوں کا کاموری کا ماشاءاللہ یہ ویسے کل ٹوٹل جانور آپ کو بتا دوں یہ پچاس جانور ہے ٹھیک ہے نا آپ ان میں تیس جانور چن کے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ بیس لینا چاہتے ہیں آپ کو ریٹ یہی 42,000 پہ کا دے رہوں غلط ریٹ میں نے نہیں دینا آپ کو آپ توجہ کیا کریں جب بھی مال خرید دینا آپ سابر گوڈ فارم پہ ایک بر خالی ویزٹ کریں آپ جب ویزٹ کریں گے آپ خود بولیں گے یار سابر بھی کیا ہی بات ہے آپ نے کمال کر دیا ماشاءاللہ سے ریٹ ماشاءاللہ ایک تو اچھی چیز یہ ہی ہوتا ہے بجن آپ دیکھیں منڈی میں لینے جائے زلیل ہوتا ہے گرمی میں دھوڑ مٹی اور خواری ایک ایک دو دو جانور ملتے ہیں لاٹ ملتے ہیں اس کا ریٹ ہائی کر رہے ہوتے ہیں بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے منڈی میں جب آپ ریٹ ملنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ریٹ آپ کو دے رہوں چکتا ہوں چورتہالیس میں چون کی آپ لیں انشاءاللہ آپ کوشش کریں میری بات سنیں آپ توجہ سے مزید ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں مزید مال آپ کو دکھاتا ہوں آپ توجہ فرمایا ماشاءاللہ پہلے آپ مال کا نظر گھومالیں بھیجن دیکھیں لمبے کانوں والی پیور نسل کا اموری یہ ہے ماشاءاللہ مزید سستے والا مال بھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک بریڈر بھی آپ کو بیس بکریوں کے ساتھ انشاءاللہ دوں گا آپ جب بھی ہیں نا آپ سابر گوٹ فام پہ ہیں آپ کو خود اندازہ ہوگا یار سابر بھئی نے بہت اچھے ریڈ دیا بہت نسلی چیزیں دیا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کل ستارہ اٹھارہ گاڑیاں مال کے اتریں گی بڑے بکرے چھوٹے بکرے درمیانے لاک سوہ لاک ڈیڑھ لاک دو لاک والا بھی آپ کو بڑا ہیوی بکرہ بھی مل جائے گا میں آپ کو پہلے اور چیز دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بکرے چیک لیں گا لاد کی صورت میں یہ لے لیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ساٹھ بکرہ ہے ٹھیک ہے نا ان کا ریڈ بہت پیارا ریڈ میں نے نکال ہے ماشاءاللہ سے آپ توجہ فرمائے در دیکھیں بجن آپ کو لاد کی صورت میں بہت پیارا ریڈ ہے آپ ایک دو کا سودہ کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے والے بھی آپ کو دکھائیں بکرے یہ دکھا رہا ہوں یہ عید پہ انشاءاللہ لاک سوہ لاک ڈیڑھ لاک ساٹھ ایک لاک ستر ہزار کا عید پہ آرام سے سیل ہوگا دوسرے بھی خسی پرانے خسی بھی ریٹ آپ کو فائنل دے رہوں بیالیس ہزار ان بکروں کا ریٹ ہے سائز چھوٹا بڑھا لیں مل بھائیس لاٹ میں آپ توجہ فرمائے یہ بیتل نسل جو دودھ بھی زیادہ بچے بھی زیادہ اور پاکستان کے چھوٹے بڑے ہر شہر میں چلنے پلنے والی مضبوط بریڈ ہے بچے بھی تین چار دینے والی نسل یہ سائز کراس ہونے کے بلکل قابل ہے ان میں آٹھ پٹوں کی گرنٹی دوں گا اور بقایا بھی جو کراس ہونے کے اوپر آئی بریڈر سمیت ریٹ بہت پیارا دے رو میرے آپ مجھ سے رابطہ لازمی کریں ڈیرہ غازی خان میں جانور کے حوالے سے بھئی لڑ کی صورت میں آپ کو یہ فائنل ریٹ آپ کو 23 500 میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ دو لیں چار لیں دس لیں آٹ لیں سات لیں ان کا ریٹ جو آپ سے الگ تائے کروں گا اور یہ ہمارے لئے بھوک کر دیں یا ہم خود آ رہے ہیں سابر بھی آپ سے مال لینے کے لئے بھئی دیکھیں نسلی چیز آپ منڈی پہ بھی جائے نہ لینے تو آپ سے منڈی میں زیادہ تر یہی ظلیلت ہی ملتی آپ کو چالیس سزار پینتیس سزار اٹھتیس سزار میں آپ کو تئیس سزار پانچ سو کا ریٹ دے رہوں بعض اوقات میں نے ایسے بندے دیکھ ہیں وہ بولتے ہیں آپ تو یہ مانگ رہے ہیں نا اس سے ڈسکونٹ کتنا کریں گے بھجن ڈسکونٹ کرنا تو آپ نراز نہیں ہو نا میری بھجن ریٹ میرا فکس ہوتا ہے چیز آپ کو اچھی دیتا ہو نا غلط چیز دوں پھر مجھے بتائیں یار صحابر بھئی یہ غلط چیز آپ نے دی ہے ہمارا مال الحمدللہ ایک ساف سترا ہوتا ریٹ پورا ہوتا بچہ تا ہم سے ہم نہیں لیتے ٹھیک نا ہم جس سے دیکھیں پانچ سو بچتا ہے حق لال کا ہزار بچتا ہے یہ لات ہوتی ہے تیس جانور کے ہمیں پانچ ہزار بچتا دے دیتے ہیں یہ بہت پیاری لات ہے میرے پاس ان میں گبن بھی ہیں بغیر گبن بھی ہیں آپ کو کھلی بات بتاؤ ان میں کموری مکھی چینی راجن پوری اور کچھ دانے ان میں ماشاءاللہ سے ابلک ڈال دیا اور ٹیڈی بھی ڈال دیا ان کا ریٹ بہت پیارا ہے ایک سو ساٹھ جانور کی لات ہے ماشاءاللہ ٹاپری بھی ہیں ٹیڈی بھی ہیں ان میں مختلف ریٹ ہیں ان کے ریٹ آپ سنیں گے بہت پیارا ریٹ اور بہت اچھا ریٹ آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ سے آپ لات کی صورت میں لے رہے نا مجھ سے تو یہ آپ کو اٹھائیس ہزار کے حساب سے ماشاءاللہ دے رہا ہوں صرف اٹھائیس ہزار کے حساب سے بہجن دیکھیں گبن بکریاں بھی ہیں پینت پچاس ہزار والی بکریاں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے ان میں بریڈر بھی تین چار ڈالے ہوئے لات میں یہ بہت اچھا صدہ ہے ماشاءاللہ لالہ کی لات آپ دیکھیں بھئی جب آپ مارکیٹ سے بھی مال لینے جائے نا آپ کو یہ ریٹ کوئی نہیں دے گا میں آپ کو فائنل ریٹ دے رہوں یہ پچھتر ہزار کے حساب سے بکریاں آپ دے رہوں بلکل مناسب ریٹ میں تیار بکریاں جو دس دن پندرہ دن بیس دن پچیس دن میں بچے پیدا کرنے والی بکریاں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ادھر توجہ کریں پہلے والی لات بھی آپ چیک کریں اور ریٹ آپ لازمی سن لیں لیں کل پر سوں تر سوں تک کراس ہو جائیں گے ریٹ آپ سنیں گے آپ بولیں گے سابر بھی آپ نے واقعی میں کوئی اچھا ریٹ آپ نے دیا ہے 23 500 والی لات ہے میرے پاس الحمدللہ ہر نسل کی لات مجود ہے یہ نہ سوچیں صرف یہ چیز آپ کو سابر یہی ہوتا بھئی سائز کا فراغ آ جاتا ہے سائز میں کوئی جانور بڑا آ جاتا ہے کوئی سائز میں درمیانہ آ جاتا ہے سائز میں کوالٹی یعنی کہ ایک ہی ہوتی ہے اور سائز صرف اوپر نیچے آتا تو اس کا ریٹ چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو مزید سن لیں ریٹ یہ ٹیڈی ہے ماشاء اللہ ہرن کراس پاکستان کے بڑے چھوٹے شہر میں پالیں دیکھیں فاسٹ ایمر بکری اور چھ دانت آٹ دانت دس دانت بکری کا ریٹ کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں دندی اور خیری کا چار دانت بکری کا فرق ہوتا ہے اس کا ریٹ بہت پیار ہے آپ سنگ کٹی لیں سنگ والی یا کلر والے ٹیڈی لیں ان کے اپنے ریٹ ہوں گے اس کا ریٹ 35000 پر پر بکری بکری بہت بہت نیاب نسل ماشاء بکری بہت پیار اچھی چیز ہے ماشاء اگر یہ چاہی چاہی یہ نا یہ مجھے بتانا ابھی ہے کیونکہ آپ کو واتس اپ نمبر بھی دیر ہو میرے نمبر پر ابھی رابطہ کریں مزید ایٹم میں آپ دکھا دیتا ہوں میرا نمبر 0336 232 777 777 یہ دیکھیں نا ایک دانہ بھی سنگ والا نہیں ہے کوش کریں کل تک یا پرسو تک کم ہے تو کم بکروں سے آپ کام شروع کر لیں یہ تو نہیں آپ کے پاس گنجائش ہے یا سو بکرے کی بھائی کوئی بندہ غریب ہے کوئی بندہ امیر ہے ہر بندہ اپنی گنجائش کے مطابق چلتا ہے تو آپ کو ریٹ توجہ بتا دیتا ہوں آپ کوش کریں کل انداز ہوگا یا کتنے بڑے بکر ہیں ماشاء اللہ ان میں پچیس کلو گوشت ہے فرض کیا تو پچاس ہزار پی تو منڈی میں بھی قسائی کو جا کے دینا مارا چیک ہے آپ کو ریٹ بہت پیارا دیتا ہوں بھجن منڈی کے مارکیٹ کے حساب سے بھی ریٹ کام ہے ویڈیو کا سیدھے موبائل سے بنائے تو جانور بڑا نظر آتا ہے یہ ریٹ میں بھی اچھا ہے مال بھی نسلی ہے کوش کریں کل تک پہنچ ریٹ 45000 رپی بڑے بکرے دیکھیں ریٹ بہت سست ہے عید پہ ریٹ دو لاکھ تو آرام سے سیل ہوگا نا